دور کے تلے نہیں ہوتے اس کو کارٹ کر اس کے ہاتھوں سے یہ بناتے ہیں اسلام علیکم گائز بلکم ٹو می نیو بلاگ تو ابھی کسی نجائے کے بیور ہم گئے تھے وہ پیٹر اٹھانا تھا کزن کے ساتھ گئے تھے تو وہ پیٹر اٹھانا کسی اور جگہ پر ہے رکھنا تھا تو ہم وہ رکھنے گئے تھے اب ناشتے کا ٹیم ہو گیا ناشتہ کرنا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہاں جانا ہے ہاں پیٹر کیسے رہے دیر گائے ہاں چاہتے سے بہر دابنے پوشکی میں رکھیں میں اندروں کاندر ہوئے کھانے کیوں یہاں پر دوست کے پاس تھا کام کرنے کے لئے آئے گئے تھے موسیق شکVictٹر کیسے کام کرنے کے پاس تھے موسیقی موسیقا بور لگا رہا ہے یہ جگے کہ وہ کیا نکرسا دے وہاں موسیقا 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 ایترا اچھا پائے پہ کیوں رکھیں مجھے کیا کریں سب اچھا ٹھیک ہے جو انہیں ہیٹو لیک ہے پیم کیا ہیٹو لیک ہے اچھا پیم لیک ہے اس لیے اس کو دوبارہ اس کو نکال کرنا اس کو پھر دوبارہ لگیں گے یہ ہے ہمارے یہ ہمارا کھیت یہ سا رہا ہے یہ سامنے ڈوک دیکھو ہے یہ صوبہ سے مجھے دیکھ رہا ہے جیسے اس کا مہنے کرزہ دینا ہے شکاری کتا ہے یہ میں اس کی پیش کر رہا ہے یہ میرے پیچھے لگ گیا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے وہ جہاں جاتا ہوں یہ میرے پیچھے آ جاتا ہے وہ اپنا کام شروع کر رہا ہے اس کے میں یہ پیم جو پڑا ہوا ہے نا یہ پرانا پیپ تھا یہ لیک ہوگی اندر سے اب اس کو اتار کریں اب اس میں نیا لگیں گے یہ بار بار مجھے دیکھ رہا ہے بیور یہ اب ڈاک دیکھ رہا ہے نا یہ شکار کرتا ہے جو خرگوش نہیں ہوتا ہے اس کا یہ شکار کرتا ہے جب یہ جو آپ کو اس فیدہ نظر آ رہا ہے نا اس کو ہم دو سے تین بار کٹ چکے ہیں فاسٹیم جب یہ اکتے ہیں نا یہ سفیدہ اکتے ہیں تو یہ ان کی ایک ٹینی ہوتی ہے اب دیکھو اس کے ایک ٹینی میں ہم جب پہلی دفعہ کٹے تو اس میں تو ایک ٹینی تھی اب ہم جب اس کو دوسری دفعہ کٹ آیا نا پھر اس کے ساتھ دو دو تین تین شاخر جوڑ گئی ہے پہلی مرتبہ ہم نے یہاں سے اس دو دو عورتوں میں ہو گئے تو یہ اسی طرح یہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اب اس کو آخری بار کٹیں گے وہ جنو سمیت اس کو کٹیں گے پھر ضرورت کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی بھی زیادہ پیتے ہیں اور جو ہم فسرو کو پانی لگاتے ہیں نا یہ فسرو کے لئے بہت نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کو جنو سمیت کٹیں گے اس کو بس ختم کریں گے کیونکہ یہ پانی بہت زیادہ پیتا ہے سفیدہ پانی نا اس کو اب جنو سمیت کٹیں گے یہ سامنے ہم نے اگایا تھا ہم میں یاد ہے جب ہم بچپن میں اس کو فاسٹم اگایا تھا نا مجھے یاد ہے ابو جان نے اس کو لگایا تھا آپ دیکھو ماشرہ کتنے بڑے ہو گئے تو تین مرتبہ ہم اسے کٹ بھی چکے ہیں یہ جہاں پر آیا ہوں دوست کے پاس آیا ہوا ہے تو یہ ہے بکپی کو ابھانا سریکل میں سے ابھانا کہتے ہیں تو یہ دوست میں بنایا ہاں کٹیس ہی تو چکے ہیں اگا یہ پیٹ کے پاس آیا ہی گے ہنک میں دیکھو سارے کر رہے سکتے ہیں وہ خجنہ بڑا رہے ہیں نا اس کے طرف ہنک میں ہمیں اللہ حشتے ہیں یہاں ڈیوہ جو خجور کا تلی نہیں ہوتے اس کو کٹ کر ہنکے ہیں اس کے ہاتھ سے جاں بناتا ہوں در ہر گیر چمار کٹا دیکھا ہنگا ہے وزید ہے nous ڈیوہ سکتے ہیں پورا دوار کو تلی رہا ہرا ہر بکریوں کا دین کو پورا جنہی پر کھڑی رہتی ہے پھر رات کو یہ اندر سردی ہوتی ہے سردی میں یہ پھر اس کا کمرہ ہوتا ہے وہاں پر ان کو باندھ دیتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارا بنایا ہوں یہ ایک سرے کی کلچہ رہا ہے یہ ہمارے کموں کا کلچہ رہا ہے تو یہاں پر ایسا ہی کرتے ہیں میں مامو کے گھر آیا ہوا ہوں تو چاہے پی رہا ہوں آئی تو میں نے بہت ساری چاہے پی جائیں جس کے گھر یہ نا بس چاہے مجھے مل رہی ہے ہر طرف چاہے چاہے یہ میں آج کے دن میں کم از کم چوتھی بار چاہے پی رہا ہوں تو اس کے بعد ہم اپنے گھر چلے جائیں گے تو سامنے تو یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کا انٹ آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو میرے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور پھر ملے گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں تینکس فار وچنگ